جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا کوئی ڈرتے رہتے ہیں سہمے سہمے وقت گزارتے ہیں اپنے آپ کو فکری یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے مجھے بتائیے نا جب ایمان پکا ہو کے روزی دینے والا اللہ ہے تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے جب اسے پتا ہو کہ عزت اور زلت اللہ کے دست قدرت میں ہے پھر وہ سیاستیں سادشیں یہ کام کرتا ہے تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہے ہماری بچوں کے اندر ہمارے مزاجوں کے اندر جب تک وہ مضبوطی ایمان حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے کمزوری آ جاتی ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے آپ پریشان ضرور ہیں تکلیف میں ضرور ہیں لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں اللہ خیر کرے اللہ تعالی آپ کو صحت دے تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا نے کہا کیوں فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت جنیا سے جاؤ گے جب داڑی خون سے رنگین ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ مجھے شفاہ دے دے گا چونکہ حضور نے فرمایا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے وازت قرآن تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر توقع کے اندر مضبوطی پیدا کریں مسلمان دیکھو نا نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ویسے جو چوب پہ ان کی بھی ہوتی ہے کی نہیں نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا تو گاہک جتنے برزی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے گاہکوں نے تو دینی تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان میری طرف دیکھیں جی آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر میری طرف بھی تو دیکھیں نا جی اللہ آپ کو خوش رکھے موبائل اللہ تو انہوں مہنگے مہنگے دے ہوئے پر ساری دیڑیے کام تری نہ کرنے آپ بنائیں ضرور میں ویڈیو بنانے سے منہ نہیں کرتا سارے بنائیں بے شک پر دیکھیں میری طرف میری بات پر غور کریں دوستو مضبوطی ایمان توقل اللہ کی ذات پر بھروسہ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا اُڈا نقشہ دو چیزیں ہیں امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی جتنی بڑی فوج آئی ہے خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی ہے پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توقل کمزور نہیں ہوا اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے مضبوط سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کرچکی پیس رہی تھی یہاں بی بی ہیں بڑا روحتی ہیں غریبی بڑی ہے بڑی غریبی ہے حالانکہ اب کون بندہ پیوند والے کپڑے پہنتا ہے دھوری گزر گیا اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گھانٹ کے پہنے ورنہ تو نہیں جوتے آ جاتے ہیں حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے چکی پیس رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ضرور آئے پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا تو تو توقل کی مضبوطی اللہ کی ذات پر بھروسہ اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وبستہ کرنا اس سے مضبوطی آئے دوسرا فرمایا وعمل اس صالحات بہترین عمل کیا جائے زندگی میں نیک عمال کیے جائے وقت ضائع نہ کیا جائے ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی موچی نیک ہیں لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا پیر صاحب کی بلا میں یہ طالب علموں کو دوستوں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا اپنے رب سے پوچھ کبھی موقع ملے تو اپنی گیرے بان میں جھانک غور کار کے تیری کیفیت کیا ہے تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں غریب کی محبت عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں بیسے تو میرا مطلب ہے لوگ کہہ دیتے ہیں حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں تو اس سے تو انہیں نہ بندنے سخی ہونا سخی تو تابہ ہونا جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا عمالِ صالحہ نیک کام اور وہ کرتا رہے بندہ کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حکیر نہیں سمجھنا کبھی حکارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں اب فرمایا کبھی حکیر نہ سمجھنا نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بھی نہ تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا ہم تو اس دن سے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا اٹھا دے کانٹا اٹھا دے کسی کی تکلیف دور کر دے کسی اس پر گنجائش کر دے کسی کے لیے آسانی کر دے جو بھی خیر کا کام یسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں صبح گھر سے نکلیں وہ ایک صحابی تھے غل بنتا بھی تھے تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آگئے خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدہ نہ کچھ بیچا تو آپ سارا بازار گھوم کے آگئے فرمانے لگے تیرا کے خیال ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہا جناب پھر کیا کیا فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزر ہے میں نے اس کو کہا السلام علیکم تو کتنی کوئی نکلیں مجمع کر کے آگئے ہوں کوئی خیر جو میسر آئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کوئی روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نکلیں شاید جناب میں حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا کوئی کھڑا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڑ خورے قدوں بننا ہے یہ کھڑا ہے تو آپ نیچے اترے تو آپ دھابڑا لے کئی پکڑے یہ تو پانچ منٹ کا کام ہے یہاں آسانی کر دیں اس میں گنجائش کر دیں حضور سید علم علیہ السلام نے فرمایا امام رات کے وقت تو گزر رہا تھا تیرے پیٹ سے روڑا ٹکرایا تھا اور تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے کہا مالک وہ تو میں نے زمانہ بیٹھ گیا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمدھی تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کرو کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے بلکل نہیں کوئی کام نہیں نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ انپڑ کچھ بھی نہیں نشیستن گفتن برخواستن بیٹھو راج کے گپے مارو تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا فلانا کچھ نہیں کر رہا اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ کچھ کریں وعمل صالحات نیکیاں جمع کریں زندگی میں خزانہ بنائیں خزانہ اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ہر وقت کام ہر وقت ذمہ داری ہر وقت ڈیوٹی دیکھیں نا امام حسن اور حسین ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں فرض نماز کے علاوہ سو سو رکھن نماز نفل روز پڑھنی پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اور نیرے پیسے نہیں دینے ہمارے لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں عزت نہیں دیتے ان کو چار پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گزر رہے تھے آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ نہ کرے کسی مومن کا دل رازی کر دے تو اللہ ساٹھ سال کی نفل عبادت کا ثوا بتا کرتا ہے دل بدست تعور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر کسی کا دل خوش کر دینا اس کو راحت دے دینا اس کو قرار دے دینا اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے سکون ہو جائے یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے سرکاری ملازمین ڈیوٹیوں والے ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا میرے احباب میں سے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفاہ تو اللہ نے دینی ہے چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو وہ بچارہ اپنی بات ہمارے بزرگ تھے تو تعویز لکھا کرتے تھے بڑے عالم تھے مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خف گی رہتی تھی آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کتاب لکھ ہیں آپ تعویز لکھ رہے اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ لکھتے تعویز ہیں پڑھائیں آپ میں نے ایک دن ان سے گزارش کی شیخ آپ بڑے آدمی جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم اتا فرمایا ہوتا ہیں ان میں سے آپ اللہ نے آپ پخت کی دی ہے علم شعوری عالی میں سارا دن تعویز فرما نے لگے یار میں تعویز نہیں لکھتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویز لینے آتا وہ اپنا سارا دکھ سناتا تو میں تعویز نہیں لکھتا میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں میں کسی کہا اب تو بچوں کے پر ٹائم ہی نہیں وہ تو اب کا دوکھ نہیں سنتے بلکل نہیں وہ تو دھونڈتے ہیں کوئی کون نہ ملے تو جا کے موبائل دیکھیں تو بیٹھتے ہی نہیں اممہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو دس من میرے پاس بھی بیٹھا کر لیکن پتر مصروف بڑا ویڈیو چڑھانی ہے اس نے ٹک ٹاک بنانا ہے اس نے نئی تصویر چڑھانی ہم علج گئے یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ان کے آفزے کمزور ہو جاتے وہ الڑ جاتے انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا صبح میں کیا کہہ رہا ہر وقت نہیں ضرورت کے وقت ہر ٹائم نہیں مقصوص حقات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے امام حسین ساتھ تھے تو رستے میں کچھ غربہ غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہتے ہیں ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند آئے ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ضروری تو نہیں کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھ چاہیے کربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے عیب جو ہی نہ کرتے گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون اور کتنی مشکت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی صحیح ہے چولے کے سامنے لیکن صاحب وہ کھانا رکھا تو وہ کہتے ہیں اے تو کی پکایا ہے وہ کھانے والی چیز ہے بھی اس طرح کر نا اب جوگلی انڈیا وہ تو پکا آ نہ تو کھڑا ہو پتہ چلے یہ کام کتنی مشکت کا ہے زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں کسی اور کا سوچیں ہی نہ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ امام زین العبدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نہ حضرت امام علی مقام کی امام حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر حضرت انہوں نے آواز دی امام صاحب روک گئے کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ تو امام صاحب آگئے نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ کوئی کوئی جورت کرے نا چلو چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھ نہیں کہ جورت نہیں کرنی کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ وہی میربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں کبلہ ہوں تو میں ہی چلو لنگر کھالو مریدوں کے ساتھ بیٹھ ہماری تو محفلوں میں بھی نا ناد خانوں کا مولویوں کا دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے اور غریب آدمی کو شاپر میں چاور ڈال کے دیتے ہیں ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے بھئی اگر یہ شریف ہے تبرک ہے پیر صاحب نونی سی لنگ دا اٹھتا ہے گلے میں لنگر ان کو یہ لنگر شریف ناد خان کو بھی گزر تبرک ہے کہ نہیں ہا ناد تو کرو نا تجیڑی زیدہ تبرک شہ وہ پیران بھی کھانی چاہی دی ناد خان کو اس کے لیے لیدہ سے مرگ مسلم آلہ کھانے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو ملاد شریف پیش ہی سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ چلو جس گریبوں کے بچوں کو بچاروں کو سارا سال وہ بوٹیوں کے لیے لڑتے ہیں تم ملاد بھی اچھی روٹی پکا دو تو بچہ جب کھائے گا بہت ساری بوٹیاں اور چاول اور اپنے اببا سے پوچھے گا بڑا گوشت پہ لبد ہے تو سکتا ہے گریب باپ روی پڑے اور اسے کہ پتر تو آج آگے غریبوں کے بیج بیٹھ گئے زمین پہ انہوں نے کہا کھائیے تو جس طرح وہ کھا رہے تھے سادے برتنوں میں امام حسین کھانا کھانے لگ گئے میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع اور کچھ نہیں کر سکتے کسی کو سڑک پار کرا دے اببی اور کو چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے اسے گزر لینے دیں کوئی تو کام زندگی میں کوئی رادہ تو خیر کا بندہ کرے امام حسین بیٹھ گئے ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی فرما جاؤں ہنے لگے حضور اور کھائیے فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں ایک لکمے کی بھوک جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے غربات مساکین کی وَعَمِلُ الصَّالِحَات ایماندار بندہ ایماندار جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا پچیس پچیس حاج کی ایمام حسد اور حسین نے مدینے سے مکہ پیدل جا کے کتنے بولیے میں کہتا ہوں چلو ہم باجمات نماز ہی پڑھ لیا کریں چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو دو نفل اشراق کے دو چاش تکے پڑھ لو اللہ دو حج اور دو عمرے کا سوا بتا کر دے گا مشکل کام تو نہیں نہیں اے مشکل دوسرہ ہاں ہی نہیں کیتی دے یہ مشکل ہے ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو پچیس تیس منٹ چالیس منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے یہ مشکل ہے دوستو نیک عمال ان پر کوشش اہل بیعت نے ہمیں سبقی یہ پڑھایا ہے حضور کی اصحاب نے ہمیں سبقی یہ پڑھایا بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں حالانکہ اس دھرتی پہ اس کائنات پہ سبر شجاعت استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری ماظر تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلہ رونے دونے کا نام ہے حالانکہ یہ نہیں ہے یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعج نے پھر بائیداللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعج کو بائیداللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجوں تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرہ کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی بے میں دیکھ رہا تھا ہے اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے اکیل درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شہر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور سعی بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بیہ جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معویہ امیر بن گئے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لے لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولا تو حضرت امیر معویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانیں تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ وسیعت فرمائی جناب امیر معویہ حضرت عمام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے میں ڈر گئی ہوں حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا عرض کی حضور میں نے کہا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آگیا ہے حضور یہ کیا ہے تو محبوب خواب سن کے مسکرائے فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں یہ تو خوشی والا خواب ہے اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے تو امام حسین پیدا ہوئے امام حسین کی عمر ابھی گیارہ مہینے دی تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لئے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا وہ خواب اس طرح پوری ہوئی امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے کچھ حدیثیں میں نے جمعہ میں عرض کی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے بچے جو مرضی دید کر لیتے ہیں قد چھوٹا تھا عمر ساڑھے ساتھ سال تھی کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے فرمایا چال پھر ہو جا برابر گھٹنوں پہ رکھے پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے انچا ہو گیا تو معبوب فرمانے لگے چل بس کر تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہو نا تو تو اوپر نکل گیا ہے چل بس کر فرماتے ہیں پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو معبوب ان کی زبان چوسنے لگے پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے تو میں نے عرض کی حضور اب حسین کو سونگتے کیوں ہیں تو فرمایا ابو حریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشب ہوا دیئے مجھے حسین کے وجود سے جنت کی ایک دن حضور گزر رہے تھے اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تو حضور اکثر نہ نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے محبوب حجرے کے پاس سے گجرے تو امام حسین رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لاوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا عرض کہ یا رسول اللہ تنگ کر دیتے میں نے ڈانٹ دیا ہے کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا گا یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو بی بی صاحبہ کہتے ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا میں نے ڈانٹ نہ چھوڑ دیا یہ ان کے فضائل تھے کم ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی خود ڈیوٹی میں کسی منطق کا فلس اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی اب تو مصیبت بن گئی ہے جانے کی ضرورت نہیں ہر شہ موبائل میں آگئی مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا یہ ذرا سننا کل کراچی سے کچھ میمان آگئے اب بچوں نے وہ کلپ سمال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے اب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن پاک کی اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں وہ ملا کے پتہ نہیں کونسا مکسچر بنا رہے ہیں کسی آیت کا ترجمہ نہیں کوئی واضح حدیث نہیں ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے اتنی جمع کر لیں یہ کونسا دین ہے جو تورمروڑ کے بیان کر رہے ہیں کونسا مذہب ہے دین تو واضح ہے کھلی کتاب ہے اب ہمارا یہ شوق ہے ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابیں موجود ہیں حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہیں تو دور جانے کی کیا ضرورت ہے پور ان کی ٹریننگ کراتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا انہیں ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کی بھوک دینا یہ جو دس دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہیں ہوئی انہیں عادت تھی فاقہ کرنے انہیں تین تین دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے تھے حضرت فاطمہ تزارہ کہتی میں پڑھ دے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نہ امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے آپ بڑے کو بتا رہے بڑا تو پہلے گیارہ مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نا دیکھ رہی ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریلی امین بتا رہے ہیں تو یہ حضور نے اپنے سامنے ان کی تربیت کی ٹرین ہوا یہ کہ اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بن سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیرِ عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لیں پھر بتائیں گے حضرت امیرِ معاویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاو اور سکھو میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سننے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں چونکہ پانچوں نمازوں کی عبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ سیابی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرہ کا آدمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہے قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو وہ ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی یہ امیر معاویہ ویسال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملک بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات ہنچی آواز میں کر دینا یہ سباہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچیں اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمانے گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھ مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس ڈھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبدالملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مہنڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے اور دوبارہ آج طالع لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کی ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے کوفہ عضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خط ایک دو تین نہیں آئے وہ خط اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالیٹی صحیح نہیں یہی مشورات بھی ہر بندہ دیتا ہے ابھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت بول کے بتائیے بول کے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلیں نہ چلیں لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چہے پر میں چلوں گا اب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کس کی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ عقیل کے صحابہ زادِ مسلم بن عقیل بڑے سمجھدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جروی تھے اتنا زبردست مشور اکم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے ان کو بھیجا گیا کوفے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبیداللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا تھا جب آپ وہاں پہنچے تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کر لی کتنے بندے دی سترہ ہزار آدمی ایک دن آئے ہیں اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کر لی اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کے طرف اگر ایک آدھر مسلم بن عقیل آن رہے تو جو تورا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن مشیر ان کو گورنر رہا اس نے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیج تھا اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دڑایا عبیداللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پر کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کار جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے اس نے کیا کیا وہ آدھی رات کو آیا موت چھپایا جبہ پہنا لوگ سمجھے امام حسین آگئے بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے وہ چپکے سے داخل ہوا اندر اور چپکے سے داخل ہو کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کیا کوفے کے گورنرہ اس پہ قبضہ کیا پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ جس طرح ایک گاؤں کا چودری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودریوں کو بلایا کچھ کو سزائیں دیں کچھ کو سخت کہا کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا بلیک میل کیا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیا تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں اللہ جانتا ہے پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے حضرت مسلم بن اکیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا چالیس ہزار کلش کر تھا اگلے دن صبح ہوئی اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامعہ مسجد میں زور کی نماز کے لئے گئے تو پانچ سات ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے نماز کی نیت باندھی توجہ کرنا میری بات پر ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو یہ حضرت مسلم بن اکیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندے ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھتے کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نہ تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پاڑی نہیں رہتے وہ ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ ہی نہیں باندھے سیرے سے جب نماز کی امامت باندھی تو دس گیارہ صفحیں تھی جب مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پھیرا تو پیچھے بندے کوئی نہیں تھا حضرت مسلم بن اکیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے بہت انچا منار تھا کوفے کا گورنر راوس کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن اکیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھیں کوفے کے جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شائر ملا بڑا محبی اہل بیعت تھا رستے میں ملاقات ہوئی اللہ اکبر حضرت مسلم بن اکیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی بندہ نہ بار نکلے کوئی نہیں ضرور ہے تمہیں حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے آج کتنے لوگ ہیں کتنی دے گئے پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ نراز نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دے گئی رہ جائیں گی نراز تو نہیں ہوگئے آپ لوگ فٹا فٹ مائیں کہیں گی بار دی جانا بلکل پتر سانو کی لگے سارا دین کوئی ہمارے لیے وہ پیر صاحب تو بھر کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا دکام ہے خبردار آمدے نہیں جانا دیکھیں دینے کو سارے تیار ہیں جانے دینے کو تیار ہونا نراز ہوگئے آپ لوگ یا لوگ کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلح ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضور نہ جائیے گا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں سیگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرضک نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چونک میں بڑے خوصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہ حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے کہ مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حور بن یزید ایک شخص تھا حور بن یزید ایک مختصر سا لش کر لے پھر دوسری جگہ پہ روکا بل آخر کسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سیا کہ حضور قرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کیانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر رہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لیے تیار ہو فٹا فٹا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی امام حسین نے کربلا حرب بن جزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صلی اللہ نے فرمایا یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو حرب بن جزید کے لش کرنے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں اور مارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواصہ بڑی شان والا ہے حرب بن جزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اصفر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوف ہے چند میل پہ کوف آتا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرو دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کہا حر بن یزیر لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بیداللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شہداب علاقہ یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعج کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتہ تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں حسین نے جانا ہے مجھے پتہ ہے کل ریزرٹ بہتر اور بائیس ہزار کا کیا مکہ ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں حور بن یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بتمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا حور بن یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سودہ اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیبیاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا تبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ریت پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکت میں پڑی تو سارا کربلا گونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل عویت حور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتہ نہیں کون ہے قلعہ سالکم علیہ حاجران تم نے نہیں پڑا اللہ المودد فی القربہ تمہاری آنکھیں باندیں الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ تمہیں نہیں پتا انہوں نے لگا چپ کر حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا خر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پر لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ حور بن یزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑ گئے ہیں سٹیجوں پہ بازاری سے نہ چیرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بازاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریق ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تہذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ آپ دین بیان کریں گے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صبح جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے ابباس بن علی جن کو حضرت ابباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے ابباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہدادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہدادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھٹو نہیں جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آجا ہے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیا جیا ساکنی کوئی جے بیچ خار نہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش دوکھیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں سناو قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے در نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے در رہے ہیں نا وہ ہو ہو چمگادر آگئی کاکروچ آگیا یہ خوب نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ ہے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زین اب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لائے حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لئے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کروا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھا لہا اسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابراہیم پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا ابنا حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نارہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو صحیح میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رات تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آب کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگا کہ ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہ راض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ جارہاں دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی پورا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو صدا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر صحابیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے حضرت سیدہ زینب نے جب سنانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بول اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑی کہنے لگی اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لانت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک نمبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا